ارم کہتے ہیں نا لڑائی کے بعد ہار کے بعد جو ہے وہ کہیں نہ کہیں بحث مباعثہ سب ہوتا ہے ایک فیملی میں جب کہیں کوئی کرائیسز آتا ہے تو بھائی بھائی سے بحث کرتا ہے باٹ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کا رشتہ کوئی ختم ہو جاتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے اس طرح کی جو ڈسکشنز جو چیزیں میرا حال سے جو ڈریسنگ روم کی کہانی ہے وہ ڈریسنگ روم کی حد تک رہنی چاہیے کیونکہ پاسٹ میں مجھے یاد ہے میں تھوڑا سا اس لیے بات وہ کر رہی ہوں بیکنز میں لالا کو بھی یاد کرانا چاہیے ہوں ہم گیم سیٹ میچ میں بہت یہ بات کرتے تھے کہ جو پی سی بی ویڈیوز ڈریسنگ روم کی نکالتا تھا بہر جیت کے بعد تو پھر ہم کہتے تھے ہار کے بعد بھی نکالو ورنہ ڈریسنگ روم کی ویڈیوز کو وہی رہنا چاہیے ڈریسنگ روم میں جو ہوتا ہے that should stay in the dressing room بالکل سب سے پہلے بالکل مجھے اچھا نہیں لگا میں نے یہ چیز دیکھی کہ جس طرح ڈریسنگ روم کی یہ ہوتا ہے دیکھیں فیملی ہے ہم ایک فیملی ہم ابھی بھی ایک فیملی بیٹھے ہیں تو جب ہم کھیلنے جاتے ہیں اتنا لمبا ٹریول کرتے ہیں اور اتنے اتنے دیر ہم ساتھ رہتے ہیں تو ہم ایک فیملی بن ہوتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ فیملی میں ہوتی ہیں اور میچ کے بعد ہارنے کے بعد زیادہ ہی چیزیں ہوتی ہیں کیپٹن ہے یا آپس کے پلیئرز ہیں ان سب کی بات ہوتی ہے لیکن نیکس ڈے وہ بالکل ایک جیسے نورمل ہو جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے کٹے کھیلے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ چیز باہر نہیں آنی چاہیے تھی بالکل اچھا نہیں لگا اس کا مطلب آپ ٹیم کے ساتھ جس نے بھی یہ کیا ہے لیکن اس کا مطلب آپ ٹیم کے ساتھ لائل نہیں ہیں مجھے ایسا لگتا ہے تو جس نے بھی کیا ہے یہ ہی کہوں گی کہ آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے اور ٹیم کے ساتھ آپ لائل رہے اپنے پلیئرز کے ساتھ آپ لائل رہے تو مجھتاک بھائی کا اس پہ کیا ہے کیا کہتے ہیں لالا میں لالا سے پوچھ رہا چاہو گی لالا اوٹسائیڈ نوائز دیکھیں آپ کے زمانے میں بھی یہ ہوا مشی بھائی آپ کے زمانے میں بھی ہوا یوسف آپ کے زمانے میں بھی ہوا کہ ٹیم میٹنگ کی باتیں ڈریسنگ روم کی باتیں وہ باہر آئیں اور ان کی وجہ سے وہ آؤٹسائیڈ نوائز بڑی کریئٹ ہو گئی ایک چھوٹی سی نوائز زیادہ اگزاچوریٹ ہو گئی آؤٹسائیڈ نوائز کو کل کرنا کتنا ضروری ہے before this big world cup سویلہ یہ چیزیں بہت پرانی چلتی آ رہی ہیں جب سے پاکستان منہ سمجھو وہ تب سے ہی چلتی آ رہی ہیں کوئی بڑی بات نہیں ہے ہوتی ہیں اس کو جو بڑے ہوتے ہیں وہ کس طرح سوٹ آؤٹ کرتے ہیں دیکھیں سویلہ جب آپ جیتتے ہو تو ہر بندہ اس کا کریڈٹ لینا چاہ رہا ہوتے جیت کا لیکن جب آپ ہار رہے ہوتے ہو تو ڈریسنگ روم کے اندر بلیم گیم شروع ہو جاتے ہیں جس سے مجھے سخت قسم کی نفرت ہے جب آپ جیتتے ہو تو اس وقت نظر نہیں آ رہے ہوتے جب آپ ہارنا شروع ہو جاتے ہو تو اپنے علاوہ سب نظر آتے ہو کہتے ہیں کہ اپنے لئے آپ بہت اچھے وکیل ہو اور دوسروں کے لئے آپ بہت اچھے جج ہو تو یہ طریقہ بہت غلط ہے ہمیں جب مشکل وقت ہوتا ہے تب ہم ایک ہوں گے تو چیزیں اس کے ریزلٹ زیادہ اچھے آئیں گے پوزیٹیو آئیں گے آپ جب بھی کسی پہ غصہ اتارنا ہے کوئی کہنا ہے تو اس کا بیس طریقہ یہ ہے کہ اس وقت میچ کے بعد نہ کریں آرام سے ٹائم لیں بریک لیں ایک آدھا دو دن بعد آپ بیٹھیں گپ شپ لگائیں آپس میں ٹھنڈے دماغ سے رات بھی گزر جاتی ہے ہر چیز گزر جاتی ہے آپ کو ٹائم مل جاتا ہے اپنی غلطیوں کو دیکھنے کا تو ایک تو ڈریسنگ روم ہاں ڈریسنگ روم کی چیزیں ہوتی ہیں یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں بہت باتیں نکلتی ہیں لیکن اصل چیز وہی کہوں گا کہ جب آپ جیتے ہو تو غلطیاں کر رہے ہوتے ہو لیکن جیت کی ویسے نظر نہیں آتی ہار میں ہر چیز نظر آنا شروع ہو جاتی ہے بلکل وہ کہتے ہیں نا لیکن ایک ایپورنٹ چیز ہے کہ بابر کو سپورٹ کرنا ہے ہر لڑکے نے بابر ہمارا کپتان ہے صرف کچھ لڑکوں کا کپتان نہیں ہے پورے ملک کا کپتان ہے اس کے اوپر ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں ہمیں بابر کو سٹرانگ کرنا پڑے گا تاکہ وہ جا کے گراؤنڈ میں انڈیا کے ملک میں ہندوستان میں جا کے ڈیسیزن لینے والا بندہ بن سکے ڈیسیزن لیں اس لیے ہم سب کو سپورٹ کرنا چاہیے ایک ہیڈ جو ہے وہ اپنے ساری جو پیچھے ٹیم ہوتی اس سے جانا جاتا ہے ایک ہیڈ اکیلا ایک انڈویجویل کچھ نہیں کر سکتا بابر کو سپورٹ کرنے کی جس طرح لالا نے بات کی ہے بابر کے بابر نے اس ورلڈ کپ میں جانا ہے یہ ورلڈ کپ انڈیا میں کھیلا جائے گا یہ وہ جگائے ہیں جائیں لڑکے کبھی بھی نہیں گئے ہیں میرا خیال سے دو ہزار سولہ کے سکوارڈ میں محمد نواز ایک اکیلے وہ پلیئر تھے جو کہ بینچ پر بیٹھے رہے تھے جن کو کھلنے کا موقع نہیں ملا تھا تو اس ٹیم میں محمد نواز ایک واحد ہوا ہے جو انڈیا گئے ہیں آج تک ورنہ سلمان علی آگا گئے تھے کسی ڈومیسٹک کے لیے لغور لائنس انہوں ریپریزنٹ کیا تھا اس کے علاوہ کوئی لڑکا جو ہے وہ آج تک نہ انڈیا گیا ہے نہ کچھ بابر کے پاس ایک یہ چیلنج ہے اور ایک چیلنج ہے کہ اپنی ٹیم کی یونٹی کائم رکھیں لیکن اس میں اپورچنیٹی ہے سب کے لیے انڈیا میں آپ جب بھی جا کے کھیل دیں یہ انڈیا ہمارے ساتھ یہاں آکے کھیلے اپورچنیٹی ہوتی ہے بڑا پلیئر بننے کی سپر سٹار بننے کی بڑا کپتان بننے کی میرا خیال ہے کہ جیسے شاہد نے کہا کہ کپتان کو تو سب نے سپورٹ کرنا ہے ابھی کوئی جس کو کہتے ہیں سوال پیدا ہی نہیں ہوتا کیونکہ نیگیٹیو بات کرنا ہے کیونکہ بلکہ سر پہ ہے ورلڈ کپ ہمیں کپتان کو بیک کرنا ہے اور جو ٹیم بنتی ہے جو پندرہ کی ٹیم بنے گی جو بھی یہ سیلیکٹرز کیپٹن یا مینجمنٹ بلکے بنائے گی ہم سب اس کو سپورٹ کرنا ہے دیکھیں یہ جب ٹیم بنجے گی اور لازری بات ہے سب نے ان کی اپلیٹی کو ان کی پروفائی اپلیٹی کو سامنے رکھ کے ٹیم بنانی ہے تو ہم سب کا کام ہے عوام کا بھی میڈیا کا بھی بورڈ کا بھی اور جن لوگوں نے ٹیم بنائی ہے اس کو اون کرنا ہے کہ ہماری ٹیم ہے ہم نے سوچ سمجھ کے بنائی ہے اور ہم سب نے ایک ہو کے ان سب کو بیک کرنا ہے اور سب نے دعا بھی کرنا ہے کھیلنا انہوں نے اور دعا سے بہت سی چیزیں نائنٹی ٹو کا ورلڈ کپ جیتے ہیں چیمپنز ٹو فی رمضان میں دونوں چیزیں قدرت کا نظام ہاللنڈ نے مار دیا ساؤت افریقہ کو تو اللہ سب سے بڑے لیکن اللہ کہتے ہیں محنت اور کوشش یہ نہیں چھوڑنی محنت پوری کرنی ہے کوشش صحیح کرنی ہے دعایں عوام کریں گے ہم سب ملکے کریں گے اور یہ پرفارم کریں گے انشاءاللہ 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 وہ پرفارمز ہوگی پردکشن ٹائم پردکشن ٹائم دیکھتے ہیں جی ہمارے کون سے انیلسٹ کتہ اچھا پرفارم کر رہے ہیں توڑی اوڈ بی دل لاسٹ پریڈکشن اوبیسٹی اویسٹی آب دی ایشیا کپ اور پھر کل جب ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے پتہ چلے گا کہ اس پوائنٹسٹیبل پر کون سے انیلسٹ کس پوائنٹ پر ہے باٹ ابھی سامنے سکرین پر ہم پوائنٹسٹیبل پر نظر ڈال لیں اور اس پوائنٹسٹیبل کو دیکھ لیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ جلدی جلدی میں پریڈکشن جو ہے وہ اپنے جو انیلسٹ ہیں یہاں پر ان کی پریڈکشن جو ہے وہ حاصل کرنا چاہوں گی کہ کیا کیا پریڈکشن ہے سب سے پہلے اگر میں پوائنٹس ٹیبل کی بات کروں تو سب سے اوپر جو ہے وہ ہیں لالا اور لالا نے جو ہے وہ آٹھ جو ہے وہ پوائنٹس حاصل کی ہیں بارہ میچز میں سے آٹھ کی پریڈکشن لالا کی ٹھیک ہوئی ہے ایرم جو ہیں وہ دوسرے نمبر پہ ہیں انہوں نے 6 پوائنٹس حاصل کیا ہیں بارہ میچز میں سے یوسف کی پرسنٹیج اب یہ جب ہم کل یہ دیکھیں گے پوائنٹس ٹیبل تو ہمیں پرسنٹیج چاہیے یوسف کی کہ کیا پرسنٹیج ہے بیکز یوسف نے ہمیں لیٹ جوئنن کیا تھا سو پانچ میچز پردکشن جو ہیں وہ یوسف کی ٹھیک ہوئی ہیں اور موشی بھائی ہیں جن کی بارہ میچز میں پانچ پردکشن صحیح ہوئی ہیں آؤٹ آف دی باکس موشی بھائی نے چیلنجز لیے ہیں بٹ یہ کہ یس چیلنج لینے والا کبھی وہ کہتے ہیں پورچین فیورز دے بریو اور کبھی بیک فائر بھی کر سکتا ہے کوئی بات نہیں کیا پتا آج کی چیلنج میں موشی بھائی اگدم سے اوپر چلے جائے سو یس آج کی پردکشن آج باکس کے اندر ہی ہیں وہ کہہ رہے ہیں آج انڈیا جلدی سے جلدی سے آج کی انڈیا آج انڈیا آج انڈیا مشوہ شریلنکا آہ کیا بات ہے یہ کہتے ہیں نا ہمت جو ہے نا وہ ساتھ ہونی چاہیے یوسوپ میں بھی ان کے ساتھ ہوں پھر او بھائی یوسوپ بھی شریلنکا میں نے فائی پرسنٹ پہلے کہا ہوا تھا نائنٹی فائی پرسنٹ انڈیا کہا تھا لیکن اس فائی پرسنٹ کو میں سامنے رکھ کے کیا پتا ہے کہ اس پار دل اور دماغ کی جنگ بھی بات نہیں ہے ہاں جی دل اور دماغ ہے آج خلال میں اس پاروں سے پرسنٹ پہ میں نے فیصلہ کر دیا سویرہ آپ سمجھو کہ میں مشتاک احمد ہوں ٹھیک ہے آپ نے مجھ سے پوچھا پریڈکٹ کیا کہ آج کیا پریڈیشن ہونی چاہیے تو میں اوٹ آف ڈی باکس آ کے کہاں گا کہ آج سنو پڑے گی ہاں گوڈ وان موشی بھائی کی عادت ہے نا آؤٹ آف ڈی باکس موشی بھائی باکس کے اندر آگئے نہیں آیا گوڈ وان شاہد ایکسلنٹ جو آپ نے سنو کی بات کی ہے میں یہ سارا مدہ پتہ کس پر ڈالوں گا خواجہ کے اوپر جلدی سے لالا اپنے تین بتائیں میں سری لنکا بھائی ارم ورسز آر تری لیجنڈز سب نے سری لنکا چوس کی ہے بس ارم انڈیا کی طرف گئی ہے اور اگر ارم یہ جیتی ہے تو کل ان کو دو پوائنٹس مل جائیں گے وقت یہاں پہ ختم ہو گیا ہے زور کا جوڑ کا تھانکیو آپ لوگا بہت بہت شکریہ لالا آپ کا بہت بہت شکریہ انہا آپ سب کا بہت بہت شکریہ it is the grand finale of Asia cup 2023 جائیں گے اب ہم آپ سے اجازت لیں گے بھر پانچ بجے کے شو میں پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اور دیکھیں گے اس وقت کس کا پلڑا بھاری ہوتا ہے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ